امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کی صفائی مسلسل قائم رکھا کرو کیونکہ زمین پہ کچھ شیطانی کیڑے ایسے رہتے ہیں جو گھروں میں اختلافات پریشانیاں اور بیماریاں بڑھاتے ہیں تو کسی نے عرص کیا اے نوازہ رسول شیطانی کیڑے وہ کون سے ہیں بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص وہ شیطانی کیڑا کاکروچ ہے یہ زمین پہ تب سے ہے جب انسان کا وجود زمین پہ قائم نہ تھا اور یہ مخلوق خود کو اس زمین کا مالک سمجھتے ہیں اور اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ طاقت دی ہے کہ یہ جنات کو محسوس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہر قسم کے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن افسوس یہ شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور انسان کو دشمن کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب ملنے کے بعد یہ خلقت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے حق دار تو ہم ہیں کیونکہ زمین پہ زمانہ قدیم سے ہم رہا کرتے ہیں تب ہی جب بھی یہ جس گھر میں آتے ہیں تو اس گھر والوں کے لیے بددعا کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زمین پہ قابض ہو گئے ہیں اور یوں گھر میں اختلافات جگڑی اور پریشانیاں بڑھتی ہیں یہ وہ خلقت ہے جو کپڑوں پر لگی ہوئی میل تک کھا جاتا ہے اور اگر اس کا سر تن سے جدہ بھی کیا جائے تب بھی کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے تو اس شخص نے عرص کیا اے نواسہ رسول ایسا کیا کریں کہ کوکروچ گھر میں نہ آئیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص روز گھر کی صفائی کیا کرو میلے کپڑے جلدی دھو لیا کرو کھانے پینے کا سامان ڈھاپ کے رکھا کرو اور کوشش کیا کرو جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرنے میں پہل کرو چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو لیکن تمہارے سلام کرنے سے وہ نحس مخلوقات جو گھر میں اختلافات پیدا کرنے کیلئے موجود ہوتے ہیں وہ اللہ کے کرم سے گھر سے بھاگ جاتے ہیں